سلام علیکم ویورڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہوں اسد آپ دیکھ رہے ہیں اسد کے ساتھ تو ویورڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آئے ہوں یاکتاوٹ ڈاکھانے پر میں انڈاکھانے پر جا پہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے عرمتی ہوئی ہے اس کے خلاب اتجاج ہو رہا ہے جس نے عوام کی برپور شرکت ہے عوام کیا آپ تعداد دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ آئے ہیں جس میں قرآن کریم کی بہرمتی ہوئی ہے اور آئی ایسی خاموش کی ہوئے آواز بلند کر رہے ہیں اور سویڈن کی جتنی مسلمات ہے اس کا بائی کورٹ کریں سویڈن کے سفیروں کو پاکستان سے باہر کیا جائے سویڈن کا جھنڈی بنا رہے ہیں جو کہ پینڈ کر رہے ہیں اب اس پر لوگ چڑھیں گے تو میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے سویڈن کے جتنی بھی ایشیا ہے اس کا بائی کورٹ کریں اس کا یوز بلکل نہیں کریں اور پران پاکستان کے لیے لوگ گھروں سے نکلیں اور اپنا احتجاج کروائیں زیادہ زیادہ گھروں سے نکلیں اور احتجاج میں ضرور شرکت کریں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کی کافی تعداد آئی ہوئی ہے جس میں بچے بوڑے مزرگ سب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنڈا انہوں نے سویڈن کا بنا دی ہے پینڈ کر کے ابھی لوگ اس پر چڑھیں گے اور یہاں پر نیوز والے بھی آئے ہیں بہت سارے نیوز والے بھی آئے تھے وہ کافی تعداد میں عوام کا رشتہ مجھے گھروں سے زیادہ سے زیادہ میرے لوگوں سے ریکیسٹ کرتا ہوں آپ لوگ سب گھروں سے نکلیں کرام پاکستان کوئی بھی چپ نہیں ہو جو میرے چینل پر نیو ہے تو میں سے ریکیسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ ملے کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نہیں آنے ویڈیوز انفرمیشن ویڈیوز کومیڈی ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سویڈن کا جنڈا آگیا ہے لوگ اس پر چڑھے میں اچھا کر رہے ہیں بالکل اچھا کر رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے سویڈن کا جنڈے کو بھی چلایا بھی جائے گا میں لوگ چلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہولی قرآن اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی گھروں سے ریلیں نکالیں اپنی اپنی مزیسوں سے اور دیکھیں ایسی جہاں ضرور ریکارڈ کر رہا ہے تاکہ یہ ویڈیوز میری ویڈیوز سویڈن تک لازمی پہنچیں جو جس نے قرآن پاک کو جلایا وہ منوس اس کا اللہ بیڑا گلک کرے مریا ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صرف اور صرف اس کا آجات کیا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم مسلک کیا گیا چاہے بزر ہو چاہے اندر ہو چاہے رہوز ہو اسی طریقے میں ناموس رسالت کی بات ہوگی ہم بہت پر ہمانے پر اگر فرکار صلی اللہ کی ناموس پر بات آئے گی تو ہم اپنے دھرلت دالے لگا کے انشاءاللہ جو ہے دوسرا قرآن پاک کی جو بے حرمتی سویڈن میں ہوئی ہے سب سے پہلے علمیہ دیکھیں کہ پاکستان کی حکومت آئلان کر رہی ہے کہ جی آج شہری ریلیاں نکالیں شہری اعتجاز کریں بھائی تمہارے کہنے سے پہلے یہ کون سڑکوں پر ہے جو تمہارے کرنے کے کامیں وہ کرو سبارت خانہ اسلام آباد میں بند کرو ان کی تجارت کیاں بند کرو ان کی مقروعات کیاں پر بند کرو جو تم کر سکتے ہو وہ کرو تم کون سے کہہ رہا ہوں کہ میں لیاں نکالیں قوم تمہارے بیان سے پہلے روڈوں پر ہے قرآن شریف کی حرمت کے لئے پر آپ آج آپ مستر کا جلاز بلا رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کا جلاز بلائیں گے سفیر کو واپس بیجے اور پوری دنیا کو پیغام دے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموت پر اور قرآن شریف کی حرمت پر یہ مسلمان کسی صورت جو ہے وہ ٹیمپرومائش نہیں کر رہے گا خاموش نہیں رہے گا اگر آپ اس کے بعد ہم سیون کی امید رکھتے ہیں تو پھر آپ وہ آپ کی بلکل بیجا ہاں کسی بھی کسی کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم خیالی ہے کہ ہم امام سے بیٹھیں گے آج ہم اپنے کلی مولو چھوکر چوراو پر کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر سپارت خانوں کی طرف جو ہے وہ چاہنا پڑے اور اس کے بعد پھر حالات کی ذمہ داریت حکومت پانچستان پر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی